اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے کتاب والوں اور مشرکوں یعنی بہدیب وادیوں میں سے جو لوگ کافر یعنی انکار کرنے والے تھے وہ اپنے انکار سے باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس سپشت پرمان نہ آ جائے ارثات اللہ کی اور سے ایک رسول جو پاک صحیفے یعنی پوتر پرشت پڑھ کر سنائے جن میں بلکل سیدھے اور ٹھیک لیکھ انکت ہوں پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں پھوٹ نہیں پڑی مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس سنمارگ کا سپشت بیان نہ چکا تھا اور ان کو اس کے سوا کوئی عادیش نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں اپنے دین یعنی دھرم کو اس کے لیے خالص کر کے بلکل ایک آگ رہو کر اور نماز قائم کریں اور زکاة دین یہی اتینت صحیح اور درست دین یعنی دھرم ہے کتاب والوں اور مشرکوں یعنی بہودے ووادیوں میں سے جن لوگوں نے کفر یعنی انکار کیا ہے وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور صدیب اس میں رہیں گے یہ لوگ ساری سرشتی میں اتینت برے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کرم کیے وہ یقیناً سرشتی کے سر وہ تمپرانی ہیں ان کا بدلہ ان کے رب کے یہاں شاشوت نواز کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے یہ کچھ ہے اس بیقتی کے لیے جس نے اپنے رب کا ڈر رکھا ہو موسیقی